ایک بھیری قضاق اور سکندر سلہ تیرا تیری زنجیر یا شمشیر ہے میری کہ تیری رہزنی سے تنگ ہے دریا کی پہنائی قضاق سکندر حیف تو اس کو جوہ مردی سمجھتا ہے گوارہ اس طرح کرتے ہیں ہم چشموں کی رسوائی تیرا پیشہ ہے صفا کی میرا پیشہ ہے صفا کی کہ ہم قضاق ہیں دونوں تو میدانی میں دریائی سکندر نے ایک ایسے سمندری لوٹیرے کو جس نے سمندر کی وسطوں میں اپنی لوٹ مار سے مسافروں میں حلچل مچا رکھی تھی گرفتار ہونے پر اس کے سامنے پیش کیے جانے کے وقت کہا کہ بتا تیری سزا کیا ہے کیا میں تجھے زنجیر سے باندھوں یا قید کر دوں یا تلوار سے تیری گردن اڑا دوں سلح کہتے ہیں بدلہ رہزنی کہتے ہیں ڈکیتھی کو لوٹ مار کو پہنائی کہتے ہیں وسط لوٹیرہ جواب دیتا ہے کہ اے سکندر مجھے افسوس ہے کہ تُو اپنے ہم ردبے والوں کو یا اپنے ہم پیشے والوں کو ضرحل کرنا چاہتا ہے حالانکہ ہم دونوں لوٹ مار میں یقصہ ہیں ہم پیشہ ہیں ہم ردبہ ہیں تیرا پیشہ بھی لوٹ مار کرنا اور خون بہانا ہے اور میرا کام بھی یہی ہے ہم دونوں لوٹے رہے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ تُو میدانوں میں لوٹ مار کرتا ہے اور میں سمندروں میں لوٹ مار کرتا ہوں سکندر بہت بڑے فاتحے تھا اور اس نے اپنے فتوحات کے دوران میں بہت سے ملکوں کو لوٹا تھا اور برباد کر دیا تھا اور بہت سے لوگوں کا خون بہا تھا اس نظم میں سکندر اور قضاق کے درمیان مقالمہ ہے حیف کہتے ہیں افسوس کو جوا مردی بہادری گوارہ کرنا پسند کرنا برداش کرنا صفاقی کہتے ہیں خون ریزی دری آئی سمندری رسوہ کرنا زلیل کرنا ہم چشن ہم ردبہ